موسیقی یہ پہلی دفعہ ہے کہ میرے سننے والے کو میں اندھیرے میں رکھا ہوا عام طور پر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک روشن محفل سے بات کروں میرا نام تیمور رحمان ہے میں اپنے بارے میں مجھے کہا گیا کہ تعرف کرانا ہے مجھے ضمیر جعفری صاحب کا ایک شیئر یاد آ رہا ہے جانے محفل تھا خدا بخشے ضمیر جانے محفل تھا خدا بخشے ضمیر اب ایک مدت سے شوہر ہو گیا ہے اس کے بعد تعرف کی چندہ ضرورت باقی رہتی نہیں میرا پیشہ میں ایک ادارے سے وابستہ ہوں جس کا نام شعور فانڈیشن فور ایڈیوکیشن ان ایویرنس ہے جہاں پر میں بطور ڈائیکٹر پروگرامز کام کر رہا ہوں اور ہمارا جو فوکس ہے وہ دو ایریاز ہم نے بہت ہماری کور ایریاز ہیں جس پر ہم بات کرتے ہیں جس میں سے ایک ہے پیس بیلڈنگ ان پاکستان اور دوسرا جو ہے ویمن انٹرپرنیرشپ ان اپاورمنٹ یہ دونوں جو ایریاز ہیں میرے دل کے بہت قریب ہیں جب ہم نے یہ کیمپین شروع کی تو ہم نے اس کا نام رکھا امن قلاب جو کہ پیس بیلڈنگ کی کیمپین ہے ہم نے سوچا کہ انقلاب جو ہے وہ ایک عام طور پر یہ ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ وہ خون ریزی ہوگی لوگ مریں گے اور تب ہی کچھ چیز چینج آتا ہے تو ہم نے کہا کہ ہم امن اور انقلاب کو جوڑ کے ایک امن قلاب کی کیمپین بلڈ کرتے ہیں and the whole idea was to actually go and speak to universities go and speak to madrasas اور ہم ان باتوں پر بات کریں جن پر بات نہیں ہوتی ہے یہ ٹوپیک میرے دل کے اس لیے بہت قریب ہے کیونکہ میں خود وکٹم ہوں ہیٹ سپیچ کا میری عادت ہے کہ میں صحیح جگہ پر صحیح بات کبھی کبھی کر دیتا ہوں جو کہ مجھ اس کا بیک لیش مل جاتا ہے I remember in 2015 I was invited for a speech in the British parliament and we had to talk about peace building in Pakistan and I was representing Pakistan میرے سامنے بہت سارے ایمپز اور لڈز بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس تقریباً تین چار منٹ کا میرے پاس وقت تھا اور میں نے وہاں پہ کچھ ہارڈ ہٹنگ باتیں کر دی میں نے کچھ ایسی باتیں کر دی جہاں پہ عام طور پہ پاکستان پہ برا مانا جاتا میں نے یہ کہا کہ دیکھئے حضور میں میں سمجھتا ہوں کہ پیسفل معاشرے کے لیے ایک ٹالرنٹ سوسائیٹی ہونا بہت ضروری ہے ایک آل انکلوسیف سوسائیٹی کا ہونا بہت ضروری ہے اس لیے اگر ہمیں کسی سے اختلاف ہے اس کے عقیدے پہ اس کی عقیدے کی بنا پر اس کی رنگ نسل ذات اس کی سوچ کی بنا پر تو ہمیں اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کچھ سے چاہیے جوزف پر ایسرڈی پر بہترین مسلمانوں نے ایک خریشتان پر کنی جلدی میں جوزف پر ہمیں میں نے بے بے شکل تک اور میں نے جوزف پر کنی کو tuck رہایا اور میں نے میں ساتھ جوزف پر کنی پینت میں نے چورز پر کنی پینت میں نے بکس پر کنیجان والی لگے اور میں نے بیبل میں کیونکہ میں نے چورج بھی جبل دیا گیا کیونکو بھالک محلوس سے شخص سترحال ایک بارے تو میرے کسیم چاہتے ہیں جاوی اتا ہی بھی ایک اذن کی صورت ہے کہ تیسیم چیزیں براشتے ہیں اوپی بڑی ملے کی شخصت ٹھیک بڑی ملے کیفی و کرید اور طور پد و رفت سال پڑی بیبل میں امیرے تو میں نے فیس بک پر تصویریں میری کچھ آگے پیشے رسٹیبیوٹ ہوئی نہیں تھی اور اس پر لکھا تھا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے یہ تبلیغ کر رہا ہے میں کہ تبلیغ تو وہاں ہوتی ہے اگر میں مسلمانوں کے پاس جا کے بائی بلز دوں گا so it's a very difficult society we live in ہم بہت ججمنٹل ہیں ہم ہم ویریفائی نہیں کرتے as جاوید صاحب بری رائٹلی سید we jump to conclusions خادم رزویوالا چلسلہ ہوا فیض آباد کی اوپر میں نے اس کی اوپر بھی اپنا ایک ٹیک لیا it went on social media رات کو ایک بجے میرے والد کا ایک بہت فرانٹک واتس اپ کا مجھے ایک سناپ شاٹ آیا ایک گروپ اندر میرا ویڈیو شیر ہوا تھا جس کے نیچے لکھا تھا کہ اس آدمیوں کو ڈھونڈ کے مارنہ سواب ہے so i'm a victim of these things i you know خیر ہم بھی باز نہیں آتے ہم نے میں نے بھی قسم کھا ہے کہ i've got to speak my heart out i've got to speak my mind i don't want to go six feet down the ground and just do nothing about it ہمیں زندگی ہمیں اللہ نے ایک موقع دیا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو میں بھی کرتا ہوں کہ ہم وہ بولے ہم وہ کریں جس پہ ہم واقعی میں بلیف رکھتے ہیں وہ سچ ہونا چاہیے اس کے لیے کچھ پرائیس آپ کو پی کرنی پڑتی ہے کبھی کبھی لیکن i think اللہ has been really kind so far کہ ابھی تک ہم بچے ہوں ہیں میری پانچمی ٹیڈ ٹاک ہے شاید کچھ آگے موقع آر بھی مل جائے but چھوٹی چھوٹی باتیں جہیں وہ پیس کی طرف لے کے چلتے ہیں آپ کو for instance میں کچھ میں گیا مجھے انہیں بولایا and the moment i walked in there was this beautiful girl who was there to welcome me and she gave me flowers and she was she was very tall girl very fair and she had long hair and she was actually very beautiful and the moment she walked towards me i refused to accept the flowers so VC sahab میرے سالکھر تو وہ گھبرا گے وہ میں نے کہا حضور i'm really sorry but i will not accept the flowers میں نے کہا خیریت کیوں کیوں کیا آپ کا پھول اچھے نہیں لگے میں نے کہا مجھے یہ concept اچھا نہیں لگا کہ why does always have to be a very beautiful and a bold and outgoing girl to present flowers why can't a girl in a hijab present flowers to me why do we have to stereotype things why do we have to you know objectify women اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک پڑی لکھی لڑکی ہے جو کہ بات کر سکتی ہے لیکن hijab کرتی ہے اس کو کہیں کہ وہ آکے پھول دیتے اگر دے نہیں ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے اپنی روز کی پریکٹس میں میں لے کے آنی جائیں ہمیں ہمیں صبر بالکل نہیں ہم سڑک پہ چلتے ہیں یہ واحد قوم ہے جہاں پہ آپ اچھے خاصے سڑک پہ جا رہے ہیں اور ایک گذہ جاتا ہے تھوڑا سوڑا آگے جائیں ایک اور بھی آتا ہے وہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے and and what the next thing happens is کہ بس لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا فساد شروع ہو جائے گا the the syndrome of i know it all تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں میرے پاس بہت سارے قصے ہیں اس چیز کے but what i'm going to do is i'm just going to share my stories with you little things how i handle situations how i handle hate speech how i handle میرے پہ فتوے لکھ چکے ہیں my parents they they're worried for me my wife she's given up on me okay کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا but then میں جب رات کو سوتا ہوں تو مجھے بہت سکون اس چیز کا ہے that yes i speak my mind میرے پر میرے پہ بوجھ نہیں ہے کوئی کہ میں کچھ بات نہیں کرتا اس کیوں there was a time when um ہم میں رات H8 wala H11 wala kabristan ہے سردیوں کا وقت میں رات بارہ بجے کا وقت اور مجھے ایک لڑکے نے گاڑی کی سائد دی and i was about to hit in the wall so i chased him and i you know stopped him before i could get off my car he was right there اور اس کا قدب چھے فوٹ چار انچسہ ایک فوٹ کی تو اس کی دھاڑی دی صرف تو وہ دیکھے میں بھی زرہ گھبرا گیا میں بھی مطلب مطلب میں تو اس سے بھی عادہ تھا اس وقت تو میں نے before i could talk اس نے 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 نظر نہیں آتا تم کیسے چل رہے وہ گاڑی یہ ہے وہ ہے میں نے کہا آپ نے غلط سائد دی میرے گاڑ لگنے لگی تھی میں نے صرف چیز کر کے آپ سے بات کرنی چاہیے تو اس نے ہلکی سے زاکٹ سائد پہ کی تو یہاں پہ پسٹل تھا تو جب اس نے ایسے کیا تو میرے پاس اب دو چار سیکنڈ تھی رسپاونڈ کرنے کے لیے میں نے کہا آپ پہ پسٹل دکھا رہے ہیں آپ کیا کریں گے آپ اس کو نکالیں گے پھر آپ مجھے گولی مار دیں گے میں مر جاؤں گا یہاں پڑا رہا ہوں گا صبح تک کسی کو پتا نہیں چلے گا صبح لوگ آئیں گے دیکھیں گے پھر میرے گھر والے کو پتا چلے گا پھر میرا جنازہ ہو جائے گا پھر میں دفن ہو جاؤں گا جس رات میں دفن ہو جائیں گا اس رات کو میں آپ کے خواب میں آؤں گا اور اس کے بعد سے ہر روز رات کو آؤں گا اچھا that defused the situation it's how you handle things اب اگر میں یہ کہتا ہے کہ بھئی تو مجھے جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں تو وہاں پہ چیزیں اسکیلیٹ ہو جاتے ہیں so at times you know you've got to be vigilant آپ کا دماغ تیز ہونا چاہیے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو کہ بہت ساری باتیں کریں گے hate speech بہت ہوتی ہے اور میں نے ایک تو جو میرا پیشہ ہے وہ تو اہی ہے لیکن ایک نشہ ہے وہ اردو عدب کا ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو مختلف محفلوں میں literature festivals میں کہانیاں سناتا ہوں تو جب میں لٹرچر فیسٹیبل میں پرفارم کرنا شروع کیا تو داد تو بہت ملتی تھی لوگ بہت واہ واہ کرتے تھے مجھے بڑا مزہ آتا تھا تصویریں بھی کھشتی تھی سیلفیاں بھی ہوتی تھی کچھ لوگ آتا گراف بھی لے لیتے تھے پھر دن اے تھا کہ what's next اس سے آگے اب کیا ہوگا یہ تو وہ معاشرہ ہے جو کہ واقعی میں ان چیزوں سے familiar ہے تھوڑا بہت سو دن اے تھا کہ نہیں I've got to shift my audience and then I started visiting jails تو میں جیلوں میں جانا شروع ہو گیا میں نے کہا ایسے تو جا نہیں سکتے اسی چلے جائیں سو جوہاں پہ جا کے جب میں نے دیکھا تو ایک it was an eye-opener for me it was a shocker for me I had I saw young 18, 19, 20, 20 سال کے لڑکوں سے لے کے پچاس پچاس سال کے عمر کے آدمی دیکھے میں نے وہاں پہ and what I wanted to do was that I wanted to engage them I wanted to make them think on some positive lines تو میں گو کہانیوں سنانی شروع کردی میں کوئی جالیپی نزمیں سناتا تھا غالیپ سناتا تھا میں اپنا گٹار ساتھ لے جاتا تھا اور کرتے کرتے میں نے بہت سارے لوگوں سے اس پہ گفتگو کرنے شروع کردی اس کا فائدہ مجھے یہ ہو گیا ہے کہ I am now working on a book that book actually compiles poetry of prisoners اور ہم اس کو میں اس کی کمپیلیشن کر رہا ہوں انشاءاللہ I think it should be done in about next five to six months کیونکہ اردو کی نظمیں ہیں جس پہ میں انگلیزی میں ترانسلیٹ کر رہا ہوں اور اور ان کی پھر ووکل ریکارڈنگ بغیرہ بھی اس کے ساتھ ہی وہ چل رہی ہیں so lots of things going on so ایک پوزیٹیو چیز میں اس میں سے ایک نکالی میں نے کہا we've got to talk good things in life چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں یہ کام کرنا چاہیے میں میں درسوں میں جا کر رڑکوں سے بات کرتا ہوں اور ترسٹ می اگر آپ ان سے پانچ چھ آٹھ سوال کریں ایک بہت ایکسٹریم مینڈسیٹ سے تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ان چیزوں کا کیونکہ وہ ویل ریڈ نہیں ہوتے بس وہ فیڈن ہو رہے ہوتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے بول وہ رہا ہے جس کو پہلے سننا چاہیے اور لکھ وہ رہا ہے جس کو پہلے پڑھنا چاہیے پہلے پڑھنا چاہیے اچھو آئیے ٹ اٹھے پہلے پڑھنے پہلے 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 ہوں میں اچھو مجھے لگتا یہ ہے ہم اس لئے روی پلے نہیں کرتے ہم ڈریکٹ وکٹیمز نہیں ہوتے بہی میرے ہاتھ تو کچھ نہیں ہونا میرا تو ارشتے دار نہیں مرا کسی دھماکے میں یا کسی ٹاگٹ کل میں میں کیوں بات کروں مجھے کہوں جب تک وہ مرے گا نہیں تب تک ہم بات نہیں کرتے اگر ہم یہ اپروچ رکھیں گے تو ہمارا بچہ مارا جائے گا میں یہ کام ہی بھی کرتا ہوں میں مجبوری میں کرتا ہوں میں پیس کا پروپیگانڈا گرتا ہوں اس کیمپین کے لیے، امان کالاب کے لیے کہ we go to students, we go to academicians we go to different tiers of the society and we talk about peace, we talk about things جن کے اوپر پاعت نہیں کی جاتی اس کا ہمیں ایک backlash ملتا ہے but you know, that's the price we've got to pay for it so what all I'm going to say کہ ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر کو سبر لے کر رہے ہیں تھوڑا سا طولرنت ہو جائیں لوگوں کو ستیرو ٹائپ نہ کریں مطلب آپ کو ایک بلی انترسٹنگ مثال دیتا ہمارے ستیرو ٹائپنگ کیسی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں ہم بہت پیسفل ماشرہ ہیں I travel extensively so I was travelling from Pakistan to Manchester تو میں شوار کمیز پینیوی تھی میرا موڈ نہیں تھی اس نے پرلن کمیز پیننے کا تو میں نے پاسپورٹ لیا امیگریشن والی خاتون کو تو نے مجھے دیکھا اس پر میری داڑی نہیں تھی یہاں میری داڑی تھی اس نے پر دیکھا اس نے پر دیکھا تو میں نے I tried to crack a joke میں نے کہا یہ خوبصورت آدمی میں ہوں اور میں نے کہا پچھے کار کے کھلو وہ لائن تھی وہاں مجھے سمجھنا ہے کہ مجھے سمجھے 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 خیر باہ ختم ہو گئی میں سمجھے دلیبریٹلی کرتا ہوں تو میں واپس آیا مجھے پھر کوئی تین مہینے کے پاس جانا تھا اس طرح میں نے سوٹ چھوٹ پین لیا میں کاؤنٹر پہ گیا خاتون ہی تھی کوئی اور تھی میں نے پھر دیکھا میں نے کہا یہ خوبصورت آدمی میں ہوں کہ نے جی جی سرم پہچان لیا تھا کیوں؟ کیونکہ میں نے سوٹ پھناوا تھا میں نے سوٹ پھنایا شوار کمیز والے داڑی والے آدمی کو اس نے ستیرو ٹائپ کریا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے مطلب ہے مطلب ہے کہ مطلب ہے یہ سوٹ والے جو ہے یہ شاندار آدمی ہے کیونکہ باہر ٹرائیول کر رہا ہے یہ چیزیں ہماری زندگی میں روز مرہ کے طور پہ ہوتی ہیں اگر ہم چیزیں پہ شروع کر دیں ہم لوگوں کو بتائیں کہ we tell off people in a nicer way in a respectful way اختلاف بھی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ستار بجاتے ہیں انہوں نے کہا امرو بھائی آپ کو لوگوں سے اختلاف ہوتا ہے میں نے کہا بلکل ہوتا ہے کیا کرتے ہیں میں نے کہا خاموش ہو جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں اختلاف بھی سریلا ہونا چاہیے وہ بات اس کی ایسی میرے دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا choice of words ٹھیک ہو میری ٹون ٹھیک ہو میری ٹون ایسی ہرگز نہ ہو کہ میں اتھارٹیٹیو ہو جا ہوں میں ہمارے دوستوں نے کہا ہمارے دوستوں نے کہا بے زندگی میں اگر آپ امن چاہتے ہیں تو دو چیزوں پہ کابو کر لیجئے ایک غصہ اور ایک خوف میں نے غصے پہ کابو کر لیا ہے میری بیگم نے خوف پہ کر لیا ہے ہم دونوں بس ہی خوشی رہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ